ملٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کراچی کے شہریوں کو ایک بار پھر چونہ لگانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں چائنا کٹنگ کے بے تاج بادشاہ چنو مامو ایک بار پھر منظر عام پر آگئے کراچی میں چائنا کٹنگ کے بانی چنو مامو نے ہائیوے کی قیمتی زمینوں پر پلوٹنگ شروع کر دی ہے چنو مامو مجیباللہ صدیقی اور امان اللہ نے صفہ ڈریم سٹی کے نام سے نیا پروجیکٹ لاؤنج کر دیا عدالتی حکم امتنا کے باوجود دو سو کروڑ کی قیمتی زمین پر باؤنڈری وال قائم کر دی گئی ہے اسی لاکھ سے لے کر دیڑھ کروڑ میں زمین کی فروخت کا سلسلہ جاری ہے ایس بی سی اے زلائی انتظامی اور پولیس نے پرسرار خاموشی اختیار کر لی ہے ایسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف کرائم ریپورٹر زلفکار پیرزادہ جی زلفکار پیرزادہ اپڈیٹ کیجئے گا ایک بار پھر چنو مامو منظر ایام پر دکھائی دے رہے ہیں اور عوام کو چونہ لگانے کی تیاریاں ہیں اپڈیٹ کیجئے گا بلکل دیکھیں یہ کراچی کے اندر علمیہ رہا کہ کراچی کے شہریوں کو چونہ لگانے والے منظر ایام پر دوبارہ سے آئے ہیں اور چنو مامو کا گروب جو ہے پورس جہاں ڈسٹک بیس اسکین 33 کے اندر سرگرم ہوا ہے میں سپرائیدے ہیں جمالی پول کے ساتھ یہ ایری ایریہ ہے جہاں ہی کھیمیٹی زمین جس کی مالیت دو سو کروڑ سے زائد بتائی جاتی ہے اس کے اوپر نہ صرف پلاتنگ کی گئی ہے بلکہ بانڈری وال کرنے کے بعد اب اس کے اوپر جو ان کے دفتراز ہیں مجیب اللہ صدی کی چنو مامو کے رائٹ ہینڈ اور ان کے بھانجے بھی بتائی جاتے ہیں ساتھ ساتھ ان کے ساتھ امان اللہ اور منعف یہ سب مل کر جو ہے وہاں پر اس قیمتی زمین کے اوپر نہ صرف پلاتنگ کر رہے ہیں بلکہ صفحہ دیل سٹیٹی کے نام سے انہوں نے اس پروڈیکٹ کی ناصف لاؤنچ کیا بلکہ ہاتی لاکھ روپے اور ڈیرھ پلو روپے کے اندر یہ پلات پروک کیا جا رہا ہے اس حوالے سے سائٹ سپر آئیوے انڈرسل ایریہ کا کہنا یہ ہے کہ اس پلات کے اوپر جب پہلے کچھ دنوں پہلے تعمیرات کی جا رہی تھی تو پولیس نے نہ صرف کچھ ان لوگوں کو گرفتار کیا تھا بلکہ ان کے خلاف مقدمہ بھی درد کیا تھا بلکہ اب بہت خاموشی سے نہ صرف یہ تعمیرات کی گئی ہیں بلکہ جو علاقہ زلعی انتظامیہ ہے اس کی سرپرستی کے اندر یہ زمین کی فروغ کا سلسلہ بھی جاری ہے دیکھیں یہ بھی بتائی گا شہر قائد کا علمیہ ہے ہر کچھ عرصے کے بعد کوئی مامو چاچا نکل کر جو ہے وہ زمینوں پر قبضہ اور پلوٹنگ شروع کر دیتا ہے عوام کو لوٹنا شروع کر دیتا ہے عوام بھروستہ کیسے کر لیتے ہیں یہ بات سمجھ سے بالتر ہے دیکھیں یہ بلکہ صحیح تھا آپ نے یہ بھروستہ کرنا سازہ لوگ عوام ہیں کراچی کے شہری پہلے بھی دستے رہے ہیں اور ابھی پھر دستے جا رہے ہیں اس حوالے سے جو متعلق ادارے ہیں ان کی خاموشی کافی اہمیت کا حامل ہے کہ ان کو جو ہے وہ کچھا کچھ گردار اپنا عدا کرنا چاہیے جو پولیس ہے خاص طور پر سائد سپر آئیو انڈسٹیل ایریا پولیس سے جب رابطہ کیا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جلعی انتظام میں کچھ ہائی لیویل کے یہ لوگ یہ کام جو منظم گروپ ہے وہ کام کر رہا ہے اس پورے ایریا کے اندر کہ پولیس کی پاہنس سے باہر ہے پولیس صرف اور صرف ان کے غیر قانونی کاموں کو پہرہ دینے کے لیے ہوتی ہے اچھا زلفکار پیرزادہ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ زمین آخر ہے کس کی ملکیت اور صحیح معنوں میں دو سو کروڑ کی زمین ہے اور اس پر سرکار کی خاموشی سمجھ سے بالتر ہے دیکھیں زمین کی ملکیت کے حوالے سے کئی لوگ ہیں اس کے ساتھ ساتھ کئی دعوے دار ہیں مگر ابھی اس زمین کے اوپر عدالتی حکمیں انٹنا بھی موجود ہیں جس کے اندر اس کے اوپر نہ صرف کامیرات سے لوکا گیا ہے بلکہ اس سے خرید و فروخ سے بھی لوکا گیا ہے مگر جو مذکورہ گروپ منظم گروپ یہ کام کر رہا ہے اسے عدالتی احکامات کو بھی پسے پوچھ ڈال کر دیو وہ اپنی کام تو جاری رکھا ہوا ہے اچھا زلفکار پیرزادہ یہ بھی بتائیے گا کہ ادارے بھی خاموش دکھائی دیتے ہیں نہ اس بی سی اے کا کوئی سٹیٹمنٹ ہے نہ اب تک ظلہی انتظامیہ جاگی ہے نہ کیڑیے کی جانب سے کوئی موقف اختیار کیا جا رہا ہے پھر کل کو عدالتی حکم آ جائے گا تو یہ تمام ادارے موٹ چھپاتے پھریں گے مزید اس حوالے سے کسی حکام یا کسی افسر سے بات ہوئی ہے آپ کی دیکھیں ابھی پولیس شاید دیکھ لی ہے تمام صورت حال کو اس کے علاوہ پولیس کے ساتھ ساتھ اگر ظلہی انتظامیہ کے اندر کسی سطح پر جائے تو یہ اس سے کوئی نوٹس ہو مگر ابھی تک ظلال ایسا کچھ نظر نہیں گیا ٹھیک ہے بہت شکریہ عزل فکار پیرزادہ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کراچی کے شہریوں کو پھر چونہ لگانے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں چائنا کٹنگ کے بیتاج بادشاہ چنو مامو ایک بار پھر منظر عام پر آ گئے کراچی میں چائنا کٹنگ کے بانی چنو مامو نے ہائیوے کی قیمتی زمینوں پر پلوٹنگ شروع کر دی ہے چنو مامو مجیب اللہ صدیقی اور امان اللہ نے صفہ ڈریم سٹی کے نام سے نیا پروجیکٹ لاؤنج کر دیا ہے عدالتی حکم امتنا کے باوجود دو سو کروڑ کی قیمتی زمین پر باؤنڈری وال قائم کر دی گئی ہے اسی لاکھ روپے سے لے کر دیڑھ کروڑ میں زمین کی فروخت کا سلسلہ جاری ہے اس بی سی اے زلہ انتظامیہ اور پولیس نے پولیسرار خاموشی اختیار کر لی ہے پھر ابھی آپ کو بتائیں کہ نئے دی جی سن بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی سلیم زیہ نے اہدے کا چار سمال لیا ہے نئے دی جی ایز بی سی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن لینے کا عظم روزانہ دس غیر قانونی تعمیرات گرانی کی ہدایت کہتے ہیں ڈیمولیشن رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر دی جی آفس پہ جمع کروائی جائے آپریشن کے لیے ضرورت کے مطابق پرائیویٹ نفری کی مدد بھی لی جائے دیریکٹر ڈیمولیشن تمام ازلہ کے دیریکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں کاربائیوں کے میڈیا کوریج کے لیے بھی ضروری اقدامات اٹھائے جائے آپ کو بتائیں کہ نئے دی جی ایز بی سی اے سن بیلڈنگ کنٹرول آتھورٹی سلیم زیہ نے اہدے کا چار سمال لیا نئے دی جی ایز بی سی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن لینے کا عظم روزانہ دس غیر قانونی تعمیرات گرانے کی ادایت کہتے ہیں دیمولیشن رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر دی جی آفس پہ جمع کروائی جائے آپریشن کے لیے ضرورت کے مطابق پرائیویٹ نفری کی مدد بھی لی جائے دیریکٹر دیمولیشن تمام ازلہ کے دیریکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں کاربائیوں کی میڈیا کبریج کے لیے بھی ضروری اقدامات اٹھائے جائے آپ کو ایک پر پھر اپ ڈیٹ کریں آپ کو بتائیں کہ نئے دی جی سن بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی سلیم زیہ نے اہدے کا چار سمال لیا نئے دی جی ایز بی سی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن لینے کا عظم روزانہ دس غیر قانونی تعمیرات گرانے کی ہدایت کہتے ہیں ڈیریکٹر ڈیولیشن ریپورٹ روزانہ کی بنیاد پر ڈی جی آفس پر جمع کروائی جائے آپریشن کے لیے ضرورت کے مطابق پرائیویٹ نفری کی مدد بھی لی جائے ڈیریکٹر ڈیولیشن تمام ازلہ کے ڈیریکٹر کے ساتھ رابطے میں رہیں کاربائیوں کی میڈیا کبریج کے لیے بھی ضروری اقدامات اٹھائے جائیں اور ساتھ اسی طرح آپ کو بتائیں کہ چیئرمن آباد فیاض علیاس کہتے ہیں کہ کانونی تعمیرات کرنے والوں کو سہولتیں دینے کے وجہے پیچیتگیاں پیدا کی جا رہی ہیں جبکہ غیر کانونی تعمیرات کے خلاف کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جاتے نسلہ ٹاور تمام کانونی تقاضے پوری کرنے کے بعد تعمیر کی گئی ہے اس لیے اس کے رہائشیوں کے ساتھ کھڑے ہیں آباد کی چیئرمن فیاض علیاس نے نسلہ ٹاور کی کمیٹی بنا دی انہوں نے نسلہ ٹاور پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نسلہ ٹاور کی کمیٹی اپنے مسئلے کے حل کے لیے آگے بڑھے گی ہماری جہاں مدد کی ضرورت ہوئی مدد کریں گے انہوں نے کہا کہ نسلہ ٹاور کی تعمیر کانونی طریقے سے ہونے کے باعث ساتھ کھڑے ہیں کانسٹرکشن انڈسٹری کو تباہ نہ کیا جائے آباد کے ممبرز کانونی طریقے سے کانسٹرکشن کرتے ہیں کانونی پیچیدگیوں کو ختم کیا جائے اور خیر کانونی کانسٹرکشن کو ختم کیا جائے میں سمجھتا ہوں یہ کراچی شہر کے لیے یا کراچی کے شہر میں جو رہنے والے جو کانسٹرکشن انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے آج کی اس پریس کانفرنس کرنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ جو آباد ایس 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 ایسیشن آف بلڈرز آنڈ ڈیولپرز آف پاکستان کہیں پہ بھی کسی الیگل ایکٹیوٹی میں کہیں پہ بھی سٹینڈنے لے گی جو لیگل سائیڈ ہے جیسے کہ آج ہم یہاں بیٹھیں نسلہ ٹاور پہ بھی اس میں تمام چیزیں لیگلی طور پہ جو زمین کی پرچیس سے لے کے خریداری سے لے کے اور اس کی فارورڈنگ سے لے کے اور اس کی اپروول سے لے کے تمام چیزیں لیگلی طور پہ اپروول ہوئی اور اس کے بعد یہ بلڈنگ بنائی گئی اور اس کے بعد لوگوں کو محسن شیخانی کا کہنا تھا کہ کراچی کنسٹرکشن میں چودھے نمبر پر آ گیا ہے ہم نے میاری کنسٹرکشن کر کے کراچی کو خوبصورت بنایا ایزا پیٹرن چیپ بھی ہے تو وہ بھی ہم چھوڑ دیتے ہیں آپ بتاؤ ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں ایک ڈائریکشن دے دے ایک ونڈو دے دے کہ ہاں یہ کرنا ہے تو اس شہر میں کام ہوگا اور اللہ نہ کرے اس شہر میں کام نہیں کر رہا آپ کہہ دیں کہ یار آپ لوگ سب بند کر دے کام ہم وہ بھی کرنے کے لئے تیار ہیں اس موقع پر معروف تاجر رفیق پردیسی سمیت معروف بلڈرز موجود تھے اور اب بات کریں گے سپریم کورٹ کے عقامات کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کے عقامات پر الادین پارک میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے پھاری مشینری کے ذریعے شاپنگ مال اور پاویلین کلپ کو مسمار کرنے کا سلسلہ جاری گجن نالے اور اورنگی نالے پر بھی تجاوزات کے خلاف انعدامی کاروائیاں گجن نالے پر دس مقامات پر اور اورنگی نالے پر چھ مقامات پر آپریشن جاری متوقع بارشوں کے پیش نظر نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن تیز کر دیا گیا افرادی قوت اور بھاری مشینری میں بھی اضافہ کر دیا گیا شہر قائد سے تجاوزات گرانے کا مشن بلدی اعظمہ کراچی کے انسزاد تجاوزات سیل کی شہر بر میں آج بھی کاروائیاں جاری رہی راشد مناز روڈ پر قائم الادین پارک کی زمین پر شوپنگ مال اور پویلین اینڈ کلب میں انکروچمنٹ ٹیم کا ایکشن آج بھی جاری رہا اب تک سو سے زائد دکانوں کو میس مارک کیا جا چکا ہے جبکہ پویلین اینڈ کلب میں موجود سویمنگ پول سپورٹس کمپلیکس اور دفاتر کو میس مارک کرنے کا عمل بھی جاری رہا وہیں اورنگی ٹاؤن اور گجر نالے پر بھی مکانات کو میس مارک کیا گیا آپریشن میں بلدی ازمہ کراچی کو زلہ انتظامیہ رینجرز پولیس اور دیگر اداروں کی معاملت حاصل رہی جبکہ محکمہ حساج زہوزات سیل کے افسران وہ اہلکار کاروائے میں حصہ لے رہے ہیں احمر حساق میٹرو و نیوز کراچی پر ساتھ اسے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں قائم قدیم جبلی مارکٹ جبلی مارکٹ کا ایک اور حصہ زمین بوس ہو گیا جبلی مارکٹ میں مزید پانچ دکانوں کی چھتے گر گئیں گزشتہ ہفتے بھی جبلی مارکٹ کی بارہ سے زائد دکانیں زمین بوس ہوئی تھی جس کے بعد مارکٹ کو سیل کر دیا گیا تھا کراچی میں قائم قدیم جبلی مارکٹ کو ایک اور حصہ زمین بوس ہو گیا ہے جبلی مارکٹ میں مزید پانچ دکانوں کی چھتے گر گئیں گزشتہ ہفتے بھی جبلی مارکٹ کی بارہ سے زائد دکانیں زمین بوس ہو چکی تھی جس کے بعد مارکٹ کو سیل کر دیا گیا تھا آپ کو بتائیں کراچی میں قائم قدیم جبلی مارکٹ کا ایک اور حصہ زمین بوس ہو گیا جبلی مارکٹ میں مزید پانچ دکانوں کی چھتے گر گئیں گزشتہ ہفتے بھی جبلی مارکٹ کی بارہ سے زائد دکانیں زمین بوس ہوئی تھی جس کے بعد مارکٹ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا آپ کو بتائیں کہ یہ مارکٹ جو ہے وہ نالے پر قائم ہے نالا بیٹ جانے کے باعث اس سے قبل بھی بارہ سے زائد دکانیں زمین بوس ہو گئی تھی جس پر زلہ انتظامیہ نے جبلی مارکٹ کو سیل کر دیا تھا اور اب ایک اور واقعہ اسی مارکٹ میں پیش آیا ہے کراچی میں قائم قدیم جبلی مارکٹ کا ایک اور حصہ زمین بوس ہو گیا ہے اب تک یہ اطلاعات ہیں کہ جبلی مارکٹ میں مزید پانچ دکانوں کی چھتے گر گئی ہیں اور آپ کو بتائیں کہ زلہ انتظامیہ کی جانب سے اس مارکٹ کو مخدوش قرار دیا گیا ہے واضح کرتے چلیں کہ یہ مارکٹ جو ہے وہ نالے پر آباد ہے گزشتہ ہفتے بھی جبلی مارکٹ کی بارہ سے زائد دکانیں نالا بیٹ جانے کے باعث زمین بوس ہو گئی تھی جس کے بعد مارکٹ کو زلہ انتظامیہ کی جانب سے سیل کر دیا گیا تھا تہم جبلی مارکٹ کے تاجروں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ اس مارکٹ کو سیل نہ کیا جائے کیونکہ یہاں سے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے لیکن ایک اور افسوسناک واقعہ اسی مارکٹ میں پیش آیا ہے اور قدیم جبلی مارکٹ کا ایک اور حصہ زمین بوس ہو گیا ہے جبلی مارکٹ میں مزید پانچ دکانوں کی چھتے گر گئی ہیں گزشتہ ہفتے بھی جبلی مارکٹ کی بارہ سے زائد دکانیں زمین بوس ہوئی تھی جس کے بعد مارکٹ کو زلہ انتظامیہ کی جانب سے سیل کر دیا گیا تھا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کراچی کے علاقے سکیم 33 کے سوسائیٹیز میں اندھیر نگری چوپٹ راج سن ریجسٹار کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ نے رشوت کا بزار گرم کر دیا اسپیکٹر نسار شیخ نے سوسائیٹیز کو مبعینا طور پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا اسپیکٹر نسار شیخ کا سوسائیٹیز سے مہانہ رشوت طلب کرنے کا بھی انکشاف کراچی کے علاقے سکیم 33 کے سوسائیٹیز میں اندھیر نگری چوپٹ راج سن ریجسٹار کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ نے رشوت کا بزار گرم کر دیا اسپیکٹر نسار شیخ نے سوسائیٹیز کو مبعینا طور پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا اسپیکٹر نسار شیخ کا سوسائیٹیز سے مہانہ رشوت طلب کرنے کا انکشاف بھی سامنے آیا ہے آپ کو بتائیں کہ کراچے کے علاقے سکیم 33 کے سوسائیٹیز میں اندھیر نگری چوپر جراج سن ریجسٹرار کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ نے رشوت کا بزار کرم کر دیا اسپیکٹر نصار شیخ نے سوسائیٹیز کو مبینہ طور پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا ہے اسپیکٹر نصار شیخ کا سوسائیٹیز سے مہانہ رشوت طلب کرنے کا انکشا بلٹن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور اب کچھ بات کریں گے سندھ حکومت کے ترجمان بیریسٹر مرتزا وحاب کے حوالے سے جنہوں نے اچانک کراچی کے علاقے ایک اورنگی کا دورہ کیا ہے اور مختلف برساتی نالو کی صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر سندھ حکومت کے ترجمان بیریسٹر مرتزا وحاب نے کہا کہ کیم سی کاملہ نالو کی صفائی کا کام احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے نالو سے کئی ٹن سولیڈ ویسٹ نکالا گیا ہے شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور برساتی نالو میں سولیڈ ویسٹ ڈالنے سے گریس کیا جائے سندھ حکومت کے ترجمان بیریسٹر مرتزا وحاب نے اچانک کراچی کے علاقے ایک اورنگی کا دورہ کیا ہے مختلف برساتی نالو کی صورتحال کا جائزہ لیا کہتے ہیں کیم سی کاملہ نالو کی صفائی کا کام احسن طریقے سے انجام دے رہا ہے نالو سے کئی ٹن سولیڈ ویسٹ نکالا گیا ہے شہری ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور برساتی نالو میں سولیڈ ویسٹ ڈالنے سے گریس کیا جائے اس وقت میں قرنگی دلے میں موجود ہوں کیم سی کاملہ نالو کے ساتھ اور جو برساتی نالے ہیں ہمارے ان کو ایر کرنے کا جو راکامات سے سندھمت کے اپنی ریالہ سندھ کے ان کو بر عمل درامت کیا جا رہا ہے قرنگی کے مختلف تین نالوں کا میں نے دلت کیا ہے اور وہاں پر بڑے اچھے انداز سے یہ تاسک کیم سی کو دی گئی تھی اس کو وہ فرم کر رہے ہیں میں شہریوں سے گدارش کرنا چاہوں گا ہم نالوں کو ساف کرتے ہیں نالوں کو کلیر کرتے ہیں اور پھر کچھ روز بعد چھولیڈ ویسٹ کو اس کے اندر دم کر دیا جاتے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ بالکل کلیر ہے اس میں اور یہ کلیر اس لیے کہ کارا کلیرنس اس کی کی ایم سی نے کی ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ روز بعد جب آپ پھر آئیں گے تو یہاں پر سولیڈ ویسٹ دم کر دی جائے گی تو میں شہریوں سے گدارش کرنا چاہوں گا کہ اتنا نفصان آخر میں شہریوں کو ہوتا ہے جب نالیں چھوک ہو جاتے ہیں اس لیے میری گدارش ہے کہ سولیڈ ویسٹ کو ان نالوں میں دم نہ کریں اور اگر تو یہ شہری کر رہا ہو تو دوسرا شہری ذمہداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ہوکے اس کو سمجھائے تاکہ ہم اپنے آپ کو یہ جو پارشوں کی تباہی ہوتی ہے اس سے بچانے میں ایک دکھے کی مدد بھی کر سکیں حکومت کی مدد کر سکیں اور سیچویشن کو کنٹرول کرنے میں اپنا قدار ادا کر سکیں ابھی آپ کو بتائیں کہ فیصل کنٹورمنٹ بوٹ میں ڈی ایم سیز کے نقشے قدم پر چر پڑا ہے گلستار جوہر سے پہلوان گوٹ کو جانے والا برساتی نالہ چار دیواری سے مہنوں برساتی نالے پر حفاظتی چار دیواری نہ ہونے کے باعث حادثات کا خدشہ ہے ناکس پٹیریل سے تعمیر شدہ برکزی شارعہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار شہری کہتے ہیں یہاں عوامی جانوں پر بنائی ہے اور انتظامیہ ہے کہ عملی اقدامات کرنے کو تیار نہیں آپ کو بتائیں کہ فیصل کنٹورمنٹ بوٹ بھی ڈی ایم سیز کے نقشے قدم پر چل پڑا گلستار جوہر سے پہلوان گوٹ کو جانے والا برساتی نالہ چار دیواری سے محروم برساتی نالے پر حفاظتی چار دیواری نہ ہونے کے باعث حادثات کا خدشہ ہے ناکس پٹیریل سے تعمیر شدہ برکزی شارعہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے شہری کہتے ہیں یہاں عوامی جانوں پر بنائی ہے اور انتظامیہ ہے کہ عملی اقدامات کرنے کو تیار نہیں فیصل کنٹونمنٹ بوٹ کی نا اہلی سلیپ اور احتیاطی دیواروں سے محروم یہ ہے گلستار جوہر کا مرکزی برساتی نالہ جو کہ شہریوں کے لیے اب خطرے کی گھنٹی بجانے لگا ہے گلستار جوہر سے پہلوان گوٹ کو جانے والا مرکزی برساتی نالہ نہ صرف سلیپ اور احتیاطی دیواروں سے محروم ہے بلکہ ناکس مٹیریل کے سبب مین سڑک بھی اب نالے کے اندر کٹ کٹ کر گرتی اور دھستی چلی جا رہی ہے شہری کہتے ہیں یہاں عوامی جانوں پر بنائی ہے اور انتظامیہ ہے کہ عملی اقدامات کرنے کو تیار نہیں یہ اتنا خطرناک کہ یہاں کافی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دن لوگ گر جاتے ہیں یہاں بیڑا گھر کو ہوا ہے ہمارے اس علاقے کا اور انہیں جتنے بھی ووٹز دیدو اس پارٹی کو کچھ بھی کر لو کوئی بھی پارٹی آتی ہے کوئی فائدہ نہیں ووٹ دینے کا ان لوگوں نے صرف اپنا بنانا آتا ہے یہاں اتنے لوگ گر چکے ہیں آپ دیکھیں سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا لوگ گر چکے ہیں یہاں ابھی تک گاڑیاں کتنے لوگ کا نقصان ہویا ہے جالی مالی ہر نقصانیاں ہو جاتا ہے نالے کے ساتھ تو آدھا روٹ وزے سے ہی آ چکا ٹریفک وہاں سے آ رہی ہے نالہ پورا کھلا ہوا ہے کوئی بھی خدا نہ خواستہ اگر ہلکا سا کٹ بھی لگ جاتا ہے گاڑی کو تو وہ گرے گی گرے گی میکسیمم یہ الگ نقصان ہے بچے یہاں سے الگ گزرتے ہیں فیملیاں الگ گزرتے ہیں جاہر ہے اپارٹمنٹ ہے یہ مین روڈ ہے گزرنا جہاں سے بھی ہوتا ہے یہاں سے گزرتا ہے فیملی کے ساتھ تو کافی آج سے ہو بھی چکے ہیں ہمارا ایک دوست کا یہاں نالہ کھلا ہوا ہے یہاں پہ ہمارا ایک دوست کی گاڑی بھی گئی تھی بہت نقصان ہوا تھا اس کا جالی نقصان بھی ہوا تھا اور مالی نقصان بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں نیازہ رات کو ایک تو یہاں پہ سٹریٹ لائٹس بھی بند ہوتی ہیں بہت سی بھائی کے بھی یہاں گر چکی ہیں یہ بہت نقصان دے اور اسپیشلی رات کو جب یہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اور جو ہم لوگ ہیں ہم لوگ تو یہاں کا پتہ ہے اور جو لوگ انجان لوگ آتے ہیں تو ان کے لئے تو بہت خطرناک بات ہے اور جب یہ خاص کر کے جب بارشیں ہوتی ہیں تو بارشوں میں تو یہ پانی روڈ سے مل جاتا ہے تو پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا آکر نالے میں گھر جائے گا ضرورت اس عمر کی ہے کہ انتظامیہ نالوں کے اطراف سنجیدگی اور ہنگامی بنیادوں پر احتیاطی دیوار تعمیر کرے اور سڑک کی اثر نو مرمت کو یقینی بنائے تاکہ شہریوں کا گزر بزر بغیر کسی خوف کے سڑک سے ہو سکے کیمرمنٹ تارک اشواق کے ساتھ احمر اساق میٹرو ونیوز کراچی اور سادی ساد آپ کو بتائیں کہ کراچی کے زلوستی کے کھیلوں کے میدان کی اب تر صورتحال عزیزہ باق کا واحد کھیل کا میدان بھی کچھرے کی نظر ہو گیا ہے آپ کو بتائیں کہ گراؤنڈ میں جگہ جگہ کچھرے کے ٹیلے بن چکے ہیں علاقہ مکین محلیاتی آلودگی سے پریشان دکھائی دیتے ہیں کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم بچے بھی نالا دکھائی دیتے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائدہ میٹرو ونیوز احمر اساق اپڈیٹ کیجئے گا علاقے کی صورتحال کیا ہے عجیب اکرم حکمہ سنیٹریشن اور بلدیہ وسطی انتظامیہ کی ناہلی کے سبب آج کراچی کا علاقہ عزیزہ باق کا واحد کھیل کا گراؤنڈ ہے وہ بھی کچھرے کی نظر ہو چکا ہے گراؤنڈ میں جس جانب بھی نظر دھڑا جاتی ہے صرف پہاڑ لما کچھرے کے انبار ہی لگے دکھائی دیتے ہیں ہمارے جو یہاں کے علاقہ مکینوں سے بات ہوئی ہے ان کا واضح طور پر یہ کہنا ہے کہ چند سال قبل یہ جو کھیل کا گراؤنڈ تھا یہ عباد ہوا کرتا تھا کھیلوں کی سرگرمیوں سے فٹبول کھیلا جاتے تھے اس کے اندر کٹ کٹ کھیلا جاتے تھے مختلف اقسام کے طرح طرح کہ گیم یہاں پر کھیلے جاتے تھے لیکن اب جو کہ بلدیہ وصی انتظامیہ ہے وہ اپنا فیول بچانے کے لیے جو کہ ان کو فیول دیا جاتا ہے وہ بچانے کے لیے تمام کچھرہ اس گراؤنڈ کے اندر ڈم کر رہی ہے جبکہ یہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے اس کے اطراف میں عزیز آباد سیدھے ہاتھ کی جانبی عزیز آباد ہے اور الٹی طرف جو ہے وہ غریب آباد کھیلاتا ہے دیخینی طور پر لوگ اب اب بیزار ہو چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں اس گراؤنڈ سے کیونکہ اس گراؤنڈ کے اندر کچھرے کے انبار لگے ہوئے ہیں بدبو بیتاشا ہے اتنی بدبو ہے کہ ہمارا یہاں پر اس وقت کھڑا ہونا بھی محال ہے مچھروں کی بہتات ہے اور یہاں کے مکین اس گندگی و غلازت کا ڈھیروں کی سبب تلہ تلہ کے وبائی امراض میں تیزی سے مبتلا ہونے لگے ہیں ہمارا ساتھ کچھ یہاں پر شہری بھی موجود ہیں یہاں کے علاقہ مکین بھی موجود ہیں ان سے جانیں گے کہ کتنے عرصے سے اس گراؤنڈ کی یہ صورتحال ہے اور درخواست دی تو کیا شنوائی ہوئی آپ کی نہیں ہوئی سر دیکھیں درخواست ہوگیرہ تو نہیں دیتی ڈائریکلی یہ کام ہوا تھا آئی سمجھ میں نہ ہمیں اتطلاع دیتی یہاں پر کچھرہ پھیکا جائے گا یا اس طرح کا کوئی کام ہوگا جب ہم نے دیکھا یہاں کچھرہ پھیکا جا رہا ہے تو یہاں کے مقامی لوگ ہیں سب لوگ آئے روکنے کے لیے انہیں بھائی یہ کیا کر رہو اور باگردہ بھگایا ان کو گاڑی آ لوگو تو پھر پولیس کے ساتھ یہ لوگ آئے لاتھی چارج کیا یہاں عوام کو مارا پھر یہاں کچھرہ پھیکنا شروع کر دیا کتنی مشکلات ہو گئی ہے یہ علاقے میں بدبو کی کیا کیفیت ہے اور مچھروں کی بوتات کتنی ہے اور بیماری ہے کس طرح تک کہ بڑھتی جا رہی ہے پیٹ کے امراض ہو ساس کے امراض ہو یا پھر جلدی امراض ہو یا ترہ ترہ کے دیکھیں بیماری کے لیے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ بیماری بچوں کے اندر بہت زیادہ پھیل لائی ہے یہاں پر وہ بدبو اور جو گندگی دیکھنے کے بارے میں یا سوننے کے بارے میں آپ نے خود اندازہ لگا لیا ہوگا یا کھڑے ہوگے کس طرح کی بدبو اور کس طرح کی گندگی پڑی ہوئی ہے جی فرقم حاضر طور پر ہماری یہاں کے مکینوں سے بات ہوئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چند عرصے قبل یہاں پر کچھرے کی روک تھام کے لیے کہ اس گراؤنڈ کے اندر کچھرہ نہ پھیکا جائے بقاعدہ طور پر علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا جو لوگ یہاں پر عملہ کچھرے پھیکنے کیلئے آئے تھا ان کو روکا گیا تھا تو اس کے برعکس جو کہ پولیس ہے قانون کے محافظ ان کی جانب سے علاقہ مکینوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا لاتی چارج کی گئی تھی کہ وہ لوگ مداخلت نہ کرے اس کچھرے کی منتقلی کے معاملے پر یقینی طور پر ایک افسوس کا مقام ہے کہ لوگ اپنے علاقے کو کچھرے سے پاک صاحب دیکھنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں اس پر بھی جو ہے ان پر لاتی چارج کیا جا رہا ہے میرا کیمرے میں اگر تابش آپ کو دکھا سکے اس وقت گراؤنڈ کی صورتحال تو آپ بہ آسانی کیمرے کی آنکھ سے اس وقت گراؤنڈ کا منظر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہاں پر پہاڑ لما کچھرے کا انبار لگے ہوئے ہیں تمام اگر کہا جائے پورا لیاختاباد تاؤنڈ کا یا اس کے ساتھ ساتھ جو کہ گلبرگ تاؤنڈ ہے اس کا کچھرہ اقینی طور پر اسی گراؤنڈ میں لاکر ڈم کیا جا رہا ہے یہ عزیز آباد کا عزیز آباد ایک نمبر کا واحد جو ہے کھیل کا گراؤنڈ ہے میرا کیمرے میں تابش اگر آپ کو سامنے کی جانب دکھا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ایک کافی طویل رقبے پر ایک کل پر جو ہے جو ہے گراؤنڈ محیط ہے اور پورے گراؤنڈ اس وقت کچھرے کی نظر ہے کچھرے کے انبار یہاں پر لگے ہیں گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بلدیہ وسیع انتظامی نے پورے گراؤنڈ کو کچھرے کی نظر کر دیا ہے آنے والے چند دنوں میں یقینی طور پر عیدل عذابی قریب ہے اس کے بعد کا معاملہ آپ کے سامنے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوگا تو اب یہاں کے مقین سوال کر رہا ہے کہ ان کے ان مسائل کا جو کہ بنیادی مسائل ہیں ان کا صدباب کون کرے گا بارہاں ان کی جانب سے درخواستے دی گئی ہیں خواہو جو کہ متعلقہ میک میں ہو وہ ہو یا پھر ڈی سی آفیس ہو لیکن کوئی شنوائی نہیں ہوئی ہے اب لوگ تنگ آ چکے ہیں کچھرے کی منتقلی کو یقینی بنایا جائے اس کھیل کے گراؤنڈ کو ایک بار پھر سے آباد کیا جائے تاکہ ان کا گزر بسر ایک پرفضہ ماحول میں ہو سکے اور وبائی امراض سے ان کا چھٹکارہ اور جان چھوڑ سکے لوگ کے خیرے طور پر تنگ آ چکے ہیں سب چکے ہیں اب صرف ایک ہی مطالبہ ہے اور نعرہ ہے کہ خدا رہا اس گراؤنڈ کو کچھرے سے پاک کیا جائے تاکہ کھیلوں کی سرگرمیاں علاقے کے اندر ایک بار پھر سے بہار ہو سکے ٹھیک ہے بہت شکریہ احمد ساکھ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اور اب بات کریں گے سبرج کے بوسیدہ نسام کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ زلہ شرکی کے مختلف بلوکس میں سبرج کا نسام دھرم بھرم ہو گیا بلچن اقبال بلوک گیارہ کی متعدد شارعوں پر سبرج کے گندے پانی کا راج اہم تارین شارع سبرج کے گندے پانی سے زیرے آپ آ گئیں سبرج بورڈ اتظامیہ کی نائلی کا خمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور ہیں کہتے ہیں شکایات کے باوجود کسی ادارہ کے کان پر جون تک نہیں رینگتی ہنگامی بنیادوں پر علاقے سے سبرج کے مفلوش نظام کو درست کروایا جائے آپ کو بتائیں کہ زلہ شرکی کے مختلف بلوکس پر سبرج کا نظام دھرم بھرم ہو گیا بلچن اقبال بلوک گیارہ کی متعدد شارعوں پر سبرج کے گندے پانی کا راج اہم تارین شارع سبرج کے گندے پانی سے زریاب آگئی سبرج پورٹ انتظامیہ کی ناہلی کا قمیازہ عوام بھگتنے پر مجبور ہے متعلقہ محکموں کی ناقص کار کر دیگی مرکزی شہراؤں کے ساتھ ساتھ اب گلی محلوں میں بھی سبرج کا نظام عوام کے لیے وبالجان بن گیا یہ منظر کراچی کے علاقے گلچن اقبال بلوک گیارہ کی مرکزی سڑکہ ہے جہاں سبرج کا پانی سیاہ طلاب کی شکل اختیار کر گیا ہے اور نفت سے زائد شارہ سیوریچ کے گندے پانی سے زریاب ہے بلوک گیارہ کے رہائشی بھی ادارہ نکاسی و فرابی آپ سمیت متعلقہ محکموں کی غفلت کا خمیازہ بھکتنے پر مجبور ہے علاقہ مکین کہتے ہیں شکایات کے باوجود کسی کے کانوں پر کوئی جوت تک نہیں رہیں گی تقریب میں تین چار سال سے دیکھ رہے ہیں گلچن گالا پلیٹے یہ ہمارا ہم یہاں سے آ رہے ہوتے ہیں نہ پیدال آ سکتے ہیں نہ گاڑیوں میں آ سکتے ہیں یہ گاڑییں بھی کھڑی ہوئی ہیں تو یہاں تک پانی آ جاتا ہے گاڑییں بھی گندی ہوتی ہیں آنچہ حصہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ جو مین سیوری لائن ان کی یہ روزانہ ٹوڑ جاتی ہے روزانہ گڑر کا پانی بڑھتا ہے روزانہ مچھر اور ڈینگی اور تمام چیزیں ہیں سڑک بھی بار بار جب بھی بنتی ہے ہر جو ہے ایک تو اس طرح سے پانی آتا ہے دوسرے یہ جو گرنڈ کی طرف سے سارا پانی آتا ہے تو اس دونوں طرف سے گھڑی کا یہ تلاب بن جاتا ہے اور یہاں گاڑییں کھڑی کرنا نہ صرف ممکن نہیں ہوتا بلکہ یہ پانی اندر تک چلایا اور بارشوں میں تو بلکل ہی آداب ہو جاتا ہے کانسلر یا دوسرے لوگ آتے ہیں وہ اپنے طور پر کام کر کے چلے جاتے ہیں پھر پیچھے سے کوئی گھٹر بند کر دیتا جا کے رات کے ٹائم جا کے مین اولے ایک وہاں پر ہے جو اس پر پانی ابلنے لگتا ہے تو کوئی پتھر ڈال دیتا ہے تو بند ہو جاتا ہے جب وہ کھلوا دیتے ہیں تو دوبارہ پھر وہ یہاں پر جو اینا روڈ نہیں بنایا گیا جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ یہاں پر جو ایک گن کچھرہ کا ڈھیر بن گیا اور یہاں پر موالی چرسی اور اس طرح کے جو غیر قانونی کام کرنے والے لوگ یہاں پر جو ناماج گاہ انہوں نے بنا لیے اب یہاں پر کیونکہ روڈ نہیں بنا لائنیں دس گئیں جس کی وجہ سے پانی کا سیوریج کا شدید برا نظام ہو چکا ہے گندے پانی کے جو بڑ کے سبب علاقے میں نہ صرف مچھروں کی بھوتا تھے بلکہ مکین پیٹ سانس جلدی امراض سمیت ترہ ترہ کے وبائی امراض میں بھی تیزی سے مبتلا ہونے لگے ہیں علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آلہ حکام اس سنگین صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے ہنگامی بنیادوں پر علاقے سے سیوریج کے مفلوز نظام کو درست کروائے کیمرہ مین رشید اللہ نا کے ساتھ احمر عساق میٹرو ون نیوز کراچی اور سادی سار آپ کو بتائیں کہ بلدی عوستی انتظامیہ کی نا اہلی لیاقت آباد گچر آباد میں تبدیل ہو گیا آپ کو بتائیں کہ علاقے میں گندگی اور خلازت کے امبار لگے ہوئے ہیں انتظامیہ علاقے میں کوئی کام نہیں کر رہی علاقہ مکینوں کا شکوا زلہ وستی میں کچرے کے امبار سے عوام ہے سخت پریشان پاکستان کے سب سے پہلے وزیر آزم لیاقت علی خان کے نام سے منصوب کراچی کا علاقہ لیاقت آباد بھی کچر آباد میں تبدیل ہے محکمہ سینٹیشن کی نا اہلی کے باعث گنجان آباد علاقے کی مرکزی سڑک پر ہی کچرہ کنڈی قائم ہے جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اب ڈمپنگ پوائنٹ میں تبدیل ہو چکی ہے مکین کہتے ہیں کہ پورا علاقہ ترہ ترہ کے وبائی امراض میں مبتلا ہے مگر ہماری فریاد یہاں سننے والا کوئی نہیں لیاقت آباد میں جا بجا گندگی غلاست اور کچرے کے امبار اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ ظلہ وسطی انتظامیہ علاقے اور اپنی عوام کے ساتھ مخلص نہیں مکینوں نے عرباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ علاقے سے کچرے کی منتقلی کو روز کی بنیاد پر یقینی بنائے جائے تاکہ ان کی زندگی صحت مندانہ اور پرفضہ محول میں گزر سکے کیمریمنٹ محمد تابش کے ساتھ اہمار اساق میٹرو ون نیوز کراچی اور خبر نے اب آپ کو خانہ بدوشوں کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں گے کراچی کی شہراؤں پولو اور ندی کے کنارے خانہ بدوشوں کی بستیاں شہر بھر کے اہم مقامات پر پیشہور گدہ گرو کے ڈیرے خانہ بدوش افراد کا چوری اور سٹریٹ کرائی میں ملوث ہونے کا انکشاپ پولیس اور ظلہ انتظامیہ پیشہور گدہ گرو کی حوصلہ شکری میں ناکہ یہ کسی گاؤں یا دیہات کا منظر نہیں بلکہ شہر کے مصروف ترین شہران نازم آباد ہے اور ایسے ہی مناظر شہر کے اکثر شہران کے بیچ کے نیچے دیکھنے میں آتے ہیں جہاں خانہ بدوش اور گدہ گر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں وہاں رائش اختیار کرنے کے ساتھ کاروبار بھی جمعے ہوئے ہیں شہر میں یہ کہیں گدہ گر اور کہیں اسٹریٹ کرمنل کا روب دھارے پھیل جاتے ہیں ڈی سی سینٹرل احمد بخش دھارے جو نے میٹوان نیوز سے ان گدہ گروں کے قبضیں ختم کرانے کے یقین دہانے کرائی تھی مگر کچھ نہ ہوا ایز ایڈویسٹریشن سائٹ ہماری تقیبن جو ہر پندہ دن کے بعد میٹنگ ہوتی ہے جس میں ستاب بھی ہوتے ہیں ساتھ سرینجرز کے جو ہے نمائندے بھی ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے بہت سکھ بھی جو ہے ان کو دائشن دیلی ہے کہ جہاں جہاں پہ اگر اس طرح جو ہے جہاں پہ کوئی کچھی ہوگی ہے وہاں آپ سے ہٹائیں کیونکہ آپ کے لائن آرڈر کسی بھی سیئٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ہمیں جو ریپورٹ آ رہی ہوتی ہیں جو لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کھانا بدوستی بات کرنے ہیں ان کے بہت سارے لوگ ان کرائیم میں بھی انوالو ہوتے ہیں ایس ایس پی سینٹرل ملک غلام ملتزا تبصم نے بھی میٹر وان نیوز کے اس مسئلے کو اٹھانے پر گفتگو میں ان قبضوں کو ختم کرانے کا دعویٰ کیا تھا جس پر وہ اب تک عمل نہ کرا سکے شہریوں کا کہنا ہے یہ ایک مافیا ہے جو شہر میں قبضے کراتا ہے یہ قبضہ گروف مافیا ہے اور کچھ نہیں ہے یہ سب یہاں پہ پولیس والوں نے پیسے لے کر بٹھائے ہوئے ان سے بتا لیتے رہتے ہیں پولیس والے آن کے موبائل آتی ہے پیسے لے کر جاتی ہے یہاں پہ کوئی قانون نہیں کچھے نالے پہ جگہ جگہ سے جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں تو ہٹھا دیا انہیں ہٹھانے والا کوئی نہیں ہیں آپ یہاں پہ یہ لوگوں نے باشم بنائے ہوئے ہیں یہی پر یہ حگ رہاں یہی موٹ رہے ہیں مسئل کی بات ہے کہ سارے باہر سے آئے ہوئے ہیں آپ دو چاہر دن کے پاس آو گے یہ اپنے جانور لے کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ جانور بیچیں گے اور ہمارے بھائی وہ اسیہ گوش لائے ہی نہیں دیں گے علاقہ کے مذہبی رہنما عاصف رضا قادری اور طاہر امین کا کہنا تھا کئی بار اس قبضے کے خاتمے کے لیے ڈی سی سینٹرل اور ایس ایس پی سینٹرل کو درخواستیں دیں مگر کچھ نہ ہوا اس حوالے سے ہم نے بڑی کمپلینس کیے کہ بھائی یہاں سے ہٹھائے لوگوں کو یہاں پر چوری چکاریاں بھی ہوتی ہیں اور غیر قانونی طور پر انہوں نے یہاں پر ایک بستی آباد کر لی ڈیپٹی کمیشنر سینٹرل کو ڈائریکٹر لینڈ انٹی انکروجمنٹ سب کو ہم نے لکھے بھی دے دیا لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا آپ دیکھیں یہ شہر کا سینٹرل ہے شہر کا بیچ و بیچ ہے اور آپ دیکھنے کہ یہاں پر جو خانہ بدوش بیٹھے ہوئے اس شہر کے اندر اور دیکھئے کہ یہاں پر کس طرح سے غلازت کے ڈھیر ہیں اور یہاں پر قبضہ ہو چکا ہے ہم نے مسلسل ڈی سی سینٹرل کو اور دیگر جو ذمہ داران ایڈمنسٹیشن کے ہم نے ان کو کہا ان کو درخواستے بھی جمع کروائی ہیں مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب تک کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایکشن نہیں ہوا خانہ بدوشو کے قبضے ٹریفک کے روانی میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں قبل اس کے ہر سال کی طرح عید قرباء کے لئے یہ جانوروں کی منڈیا سجائے ان قبضوں کا خاتمہ کیا جائے کیمروین جنیت اسلام کے ساتھ حفظاً ساری میٹر ون نیوز کراچی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈلائنز کے ساتھ آپ رہیے میٹر ون نیوز کے ساتھ